قرائم ایلرٹ جرم کے خلاف آواز موسیقی 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 سندیب خون کئی اور ہویا ہے اور لاش یہاں پہ پھیکی گئی ہے لاش کو اتنی دور لاکھے پٹکا گیا ہے اور وہ بھی کمبل میں لپیٹ کر اسی اری میں کسی نے کستو دیکھا ہوگا موسیقی سر شردہ نے میرا مان سممان تند اللہ سماتھیا لیا تھا کھولا دور بازا موہیت پلیز یہ سب ناتا کرنا بند کرو اور پلیز یہاں سے چلے جاؤ موسیقی 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 تم? مرے کیا کیا کر رہے ہیں آپ یہ لوگ چھوڑی چھوڑوں مجھے آئے 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 لاش کو کیسے چکھنے لگایا آرون ہندو سے بہت پیار کرتا تھا اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا اسی لئے اندو نے اس سے بھلایا پھر ہم نے شردہ کے لاش کو کمبل میں لپیڑ کے آرون کی باڑی بڑایا کچھ دنوں بعد آرون اندو پر ڈباب ڈالنے لگا جب اندو نے اس سے سمجھانے گئی تم اس نے اسی کو اگواہ کروا لیا تم لوگوں کو جن کرتے ہوئے بلکل ڈر نہیں لگتا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جن کرتے ہی چلے گئے تم لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ سلاکھوں کے پیچھے کی زندگی کیسی ہوتی ہے کبھی کبھی آگے پیچھے کا چھوڑ کر آج کا سوچنا پڑتا ہے انسپیکٹر ساں میں نے بھی وہی کیا شردہ کو مار کر میں نے اپنے آپ کو برباد ہونے سے تو بچایا ہی ساتھ ہی اس گھٹیا انسان کو زندگی بھر نہ بھولنے والی سزا بھی دی تم نے کچھ نہیں بچایا سومیتا لیکن تمہاری باقی کی پوری زندگی سلاکھوں کے پیچھے کٹنے والی ہے